مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بے شک یہ شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ اگر نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے اگر آپ کے دل میں نبی کا ذرہ برابر بغض ہے نبی کی دشمنی آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے آپ نے نبی کی ذرہ برابر بھی گستاخی کی ہے تو آپ کے روزے آپ کی نمازیں آپ کی عبادتیں کچھ کام نہیں آئیں گی آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھنے جتنی چاہے روزے رکھ لیں جتنی چاہے عبادتیں کر لیں اگر ذرہ برابر بھی آپ نے نبی کی گستاخی کی ہے یا ذرہ برابر بھی دشمنی ہے آپ کی نبی سے تو وہ آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کے ساری عبادتیں آپ کے مو پر مار دی جائیں گی اور آپ کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا کیونکہ جو نماز روزہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ نبی کے صدقے میں ملی ہیں کیونکہ پہلے نبی ہیں بعد میں نماز ہے بعد میں روزہ ہے اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اور نبی کا بغز اپنے دل میں یہ ہوا ہے پہلی بات تو کوئی ایمان والا نہیں ہے اور جب ایمان والا نہیں ہے تو اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کے روزے قبول ہیں یہاں تک کہ ہم نے اللہ کو بھی جانا ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں جانا ہے اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کون بتلاتا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہمارے نبی کو دیا تو نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے نبی نے کہا صرف اسی کی عبادت کرو ہم نے مان لیا اس کی عبادت کرنی ہے کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسا پیدا ہو رہے ہیں اور پہلے پیدا ہو بھی چکے ہیں جنہوں نے نبی کی بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہے نبی کو یہ کہا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے بڑے بھائی ہیں نبی کو جیسا علم تھا ویسا علم تو جانوروں کو پاگلوں کو بھی ہے ماذا اللہ نبی کے علم کو جانوروں سے پاگلوں سے تشبی دی اب بتائیے کہ یہ گستاخی نہیں نبی کی جو یہ شخص یہ کہے کہ نبی کا علم جانوروں کے طرح ہے بہشی جانوروں کے طرح ہے پاگلوں کے طرح ہے تو کیا وہ گستاخی نہیں کر رہا نبی کی اب جو یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے ہماری اس سے لڑائی ہے اور ہمیشہ لڑائی رہی گی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں دین پھیلائیں اور دوسروں کے خلاف ویڈیو نہ بنائیں سب مسلمان ہیں بھائی دوسروں کے خلاف ویڈیو کیوں نہ بنائیں دوسروں نے ہمارے نبی کے خلاف اتنی اتنی بڑی گستاخیہ کی ہیں اور ہم ان کو ایسی جانے دیں چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آپ کے والد کے خلاف آپ کے باپ کے خلاف کچھ بگواس کرے کوئی یہ کہے کہ آپ کے باپ فلا جانور کے طرح ہے یا آپ کے باپ کے اندر جو طور طریقہ ہے وہ فلا جانور کے طرح ہے تو آپ اس بات کو برداشت کر سکے گے آپ اپنے باپ کے خلاف یہ باتیں برداشت نہیں کر سکیں گے تو ایک عاشق نبی نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں کیسے برداشت کر سکتا ہے بالکل نہیں کر سکتا